فیس بک کے ہیکڈ اکاؤنٹ کو ریکاور کرنے کے لیے سب سے پہلے ہم نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو فائنڈ کرنا ہوتا ہے کیونکہ ہیکر جب بھی آپ کے فیس بک کے اکاؤنٹ کو ہیک کرتا ہے تو آپ کے ایم اڈریس موبائل نمبر اور پاسٹر کو چینج کر دیتا ہے یہاں تک کہ آپ کی پروفائل کا نیم بھی چینج کر دیتا ہے جس کی وجہ سے آپ فیس بک کے اکاؤنٹ کو جو ہے فائنڈ نہیں کر پاتے تو میں سب سے پہلے آپ کو یہی بتانے والا ہوں کہ آپ نے اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو کیسے فائنڈ کرنا ہے اپنے فیس بک کے ہیکڈ اکاؤنٹ کو فائنڈ کرنے کے لیے اپنے موبائل میں آپ نے کوئی بھی فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ لاؤگن کر لینا ہے اپنے ریالیٹیو کا فرینڈ کا یا پھر کوئی بھی اپنے خود کا جو ہے کوئی بھی اکاؤنٹ آپ کریئٹ کر سکتے ہیں اس کے بعد جو ہے آپ نے اس طرح سے اپن کر لینا ہے جب یہاں پہ آپ اپن کریں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ ایک مرتبہ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو جو ہے یہاں پہ اس طرح ٹائپ کرنے کے بعد یہاں پہ فائنڈ کر لینا ہے اگر آپ کا یہاں پہ فیس بک کا اکاؤنٹ آ جاتا ہے تو ویلنڈ گوڈ ادروائز آپ کا جو یہاں پہ فیس بک کا اکاؤنٹ ہے آپ نے کبھی نہیں کبھی اس سے کسی دوست سے چیٹ کی ہوتی ہے تو وہ وہاں پہ چیٹ موجود ہوتی ہے تو آپ اس چیٹ کو اوپن کر کے وہاں پہ آپ جو ہے اس کا نیم یہاں پہ دے سکتے ہیں جیسے کہ میرا یہ والا فیس بک کا اکاؤنٹ ہے جو کہ ہیک ہو چکا ہے لیکن اس کا نیم جو ہے یہاں پہ ابھی موجود ہے جسٹ آپ نے جو ہے یہاں پہ اس طرح سے اپنے موبائل کے اندر جو ہے اپنی فیس بک کی پروفائل کو جو ہے اس کی کاپی کرنا ہے کیسے جو ہے آپ نے اس کو ایک مرتبہ کلک کرنا ہے اس کے بعد یہاں پہ کلک کرنا اور یہاں پہ کاؤپی لنک کو آپ نے کلک کر لینا ہے جو بھی یہاں پہ یہ والا جو آپ کی فیس بک کا پروفائل کا کاؤپی لنک ہوتا ہے آپ نے اس کو کاؤپی کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے آپ نے کیا کرنا ہے گوگل کروم کو اوپن کرنا ہے گوگل کروم کو اوپن کرنے کے بعد سب سے پہلے آپ نے یہاں پہ فیس بک ڈاٹ کام کو اوپن کر لینا ہے اس کے بعد جو ہے نیکسٹ اپ یہ کرنا ہے کہ آپ نے یہاں پہ یہ والی ویب سیٹ آپ نے اس طرح سے پیسٹ کرنے کے بعد یہاں پہ look up والے button کو جو ہے اپنے click کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ click کریں گے تو اس کے بعد کچھ دیر کے بعد اب یہاں پہ result show ہوگا اس result کو دیکھنے کے لئے آپ نے ہلکا سا اس طرح سے scroll up کرنا ہے اور اس کے بعد یہاں پہ آپ کو یہ کچھ digit دکھائی دیں گے تو آپ نے یہاں پہ یہاں پہ long press کرنا اس کے بعد آپ نے یہاں پہ copy کر دینا ہے اس کو copy کرنے کے بعد آپ نے پھر سے اپنے google chrome کو یہاں پہ open کر لینا اور یہاں پہ facebook.com والی سائٹ کو اوپن کرنا اور یہاں پہ اس digit کو یہاں پہ جو ہے پیسٹ کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ اس digit کو پیسٹ کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنا ویلڈ جو پاسفرڈ ہے وہ آپ نے یہاں پہ جو ہے اس طرح سے ٹائپ کر لینا ہے اور اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ جو ہے اس طرح سے اس کو لاغن کرنے کی ٹائپ کرنے ہے جیسے آپ یہاں پہ لاغن کریں گے تو آپ کو جو ہے یہاں پہ invalid username مار پاسٹوٹ کا اگر یہاں پہ اس طرح کا میسیج آ جاتا ہے جو کہ آپ ریڈکلر میں دیکھ سکتے ہیں تو اس کے بعد جو ہے آپ نے یہاں پہ اگر ور کریں تو آپ کو یہاں پہ ایک ہے help کو option دکھائی دے گا تو آپ نے یہاں پہ help کو کلک کر لینا ہے help کو کلک کرنے کے بعد آپ نے جو ہے بالکل right top corner پہ دیکھنا ہے تو یہاں پہ آپ کو کچھ 3 lines دیکھنے کا ملین گیا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ policies and reporting کا یہ والا ایک اپشن دکھائی دے گا آپ نے اس کو کلک کرنا ہے اس کو کلک کرنے کے بعد آپ کو یہاں پہ hacked and fake accounts کا یہ والا ایک اپشن دکھائی دے گا تو آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ first number پہ ایک یہاں پہ دکھائی دے گا hacked account کے بالکل bottom میں recover your account if you think your facebook account was hacked or if someone is using it without your permission یعنی کہ آپ کا facebook account اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی آپ کا facebook account یہ hack ہو چکا ہے یا پھر کوئی آپ کی permission کا علاوہ جو ہے use کر رہا ہے تو پھر آپ نے جو ہے اس کو کلک کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہاں پہ visit this page کا یہ والا ایک اپشن دکھائی دے گا تو آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے جیسے آپ اس کو کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے آپ کو یہ والا ایک اپشن دکھائی دے گا تو آپ نے اس کو کلک کر لینا ہے جیسے آپ یہاں پہ اس کو کلک کریں گے تو پھر سے جو ہے آپ نے یہاں پہ اپنا وہ والا پاسورٹ لگانا ہے جب آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ جب آپ یوز کر رہے تھے تو تب آپ کا وہ والا ویلیڈ پاسورٹ جو تھا وہ آپ نے یہاں پہ لگایا وہ تھا وہی والا آپ نے پاسورٹ جو ہے یہاں پہ ٹائپ کر دینا ہے جیسے کہ میں یہاں پہ اپنا وہی والا پاسورٹ جو ہے یہاں پہ ٹائپ کر دیتا ہوں اپنے پاسورٹ کو ٹائپ کرنے کے بعد آپ نے یہاں پہ لاؤگن کے بٹن کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ لاؤگن کے بٹن کو کلک کریں گے تو اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ کا یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ نے جو ہے یہاں پہ باٹم میں جو یہ والا ایک آپشن ہے تو آپ نے جو ہے اس کو سلیک کرنا ہے تو آپ نے اس کو سلیک کرنے کے بعد آپ نے ہلکا سا سکرول اپ کرنا ہے اس کے بعد جو ہے یہاں پہ کنٹینیو کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ کنٹینیو کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا تو آپ یہاں پہ گٹ ساری کو کلک کر دینا ہے جیسے آپ یہاں پہ گٹ ساری کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والی ایک status bar جو ہے یہاں پہ run ہونا start ہو جائے گی تو اب آپ نے یہاں پہ تھوڑا سا wait کرنا ہے جب تک یہاں پہ یہ status bar جو ہے یہاں پہ 100% نہیں ہو پاتی تو آپ نے کوئی بھی button یا پھر کوئی بھی chat shot یہاں پہ نہیں کرنی جیسے یہ status bar آپ کے complete ہوگے تو اس کے بعد automatic جو ہے کہ new option پہ چلا جائے گا new window پہ چلا جائے گا جیسے یہ میرے status bar یہاں پہ complete ہوا تو آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ میرے پاس یہاں پہ ایک اور option جو آیا چکا ہے جو کہ یہاں پہ continue ہے تو آپ نے پھر سے یہاں پہ continue کے option کو کلک کر دینا ہے جیسے ہی آپ یہاں پہ continue کے option کو کلک کریں گے تو اب آپ یہاں پہ دے سکتے ہیں کہ آپ یہاں پہ اب اپنا new password جو ہے یہاں پہ set کر سکتے ہیں میں یہاں پہ جلدی سے اپنا ایک new password جو ہے add کر دیتا ہوں اور اس کے بعد جو ہے یہاں پہ آپ نے continue کو بٹن کو کلک کر دی رہے ہیں جیسے آپ یہاں پہ continue کو بٹن کو کلک کریں گے تو اس کے بعد آپ کے سامنے یہ والا پیج اوپن ہو جائے گا اگر آپ یہاں پہ go to news feed کو کلک کرتے ہیں تو آپ کو مزید اپنے اس فیس بک کے اکاؤنٹ کو یہاں پہ security کو بڑھانے کے لیے آپ کو مزید option دیے جائیں گے تو آپ اپنے اس فیس بک کے اکاؤنٹ کے مزید security کو بڑھا سکتے ہیں اگر آپ یہاں پہ اپنے فیس بک کے اکاؤنٹ کو جسٹ یہاں پہ recover کرنا چاہتے ہیں تو جسٹ پھر آپ نے یہاں پہ جو ہے all finish کو کلک کرنا لیا ہے تو جیسے آپ یہاں پہ all finish کو اس طرح سے کلک کریں گے تو آپ کا فیس بک کا اکاؤنٹ جو ہے یہاں پہ 100% لاؤگ ان ہو جائے گا اب تک کے لئے اتنے ہی ملتے ہیں next ویڈیو میں